تو دوستو اگر آپ کو اڈوب فوٹو شاپ نہیں آتا اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں پاسپورٹ سائز فوٹو بنانا تو یہ آپ ایزلی ایوالا کام کر سکتے ہیں ایم ایس فورڈ میں تو آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی فوٹو کی پاسپورٹ سائز فوٹو کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزلی وہ بھی ایم ایس فورڈ میں تو دوستو سٹیپ بے سٹیپ پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفومیٹیف تو نمشکہ دوستو میں ریتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لاننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیخنا چاہتے ہیں بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریٹ کرے سسکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیو لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیے جو کی ہے creative learning by ritesh.in لنک دیا ہے نیچے دسکرپشن میں آپ کو ہمارے سارے online courses مل جائیں گے بہت ہی discounted price میں تو ہیے دوستو let's begin with this topic تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس photo ہے اور اس photo کی ہم نے passport size photo بنانی ہے تو دیکھیں سب سے پہلا جو main کام ہوتا ہے جو بھی آپ نے passport size photo بنانی ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا background remove کرنا اب اگر ہم اس کو ms word میں لے جا کے اس کا background remove کریں گے تو دیکھیں ہمیں بالکل بھی accurate result نہیں ملیں گے تو بیٹر یہ رہے گا کہ آپ online جائیے online جانے کے بعد اس کا background remove کر لیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ passport size photo کیسے بنا سکتے ہیں ms word میں تو سب سے پہلے اگر آپ نے background remove کرنا ہے کسی بھی image کا چاہے آپ کے پاس جیسے مرجی background ہو تو one of the most famous website ہے وہ ہے آپ کا remove.bg just tap this website پہ جائیے اس website پہ جانے کے بعد اپنی image یہاں پہ upload کر دیجئے تو just میں یہ والی image اپنی upload کر لیتا ہوں اور کچھ ہی seconds میں یہ والی جو image کو process کرے گا اور آپ کی image کا یہاں پہ background remove کر دے گا اور ایک بہت اچھی quality میں آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے passport size photo ہی بنانی ہے تو passport size photo میں ہمیں جیادہ high resolution کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے کہ آپ کی image یہاں پہ download ہو گئی ہے اب میں اس image کو اپنے ms word میں لے جاتا ہوں تو just میں اس image پہ right click کرتا ہوں right click کرنے کے بعد اس image کو یہاں سے کر لیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد ہمیں open کر لیتا ہوں اپنا ms word میں ms word یہاں پہ 2019 version use کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو پرانا version میں use کر رہے تب بھی اپنے same steps follow کرنے ہیں اس کے adjust میں یہاں پہ ctrl v سے paste کر لیتا ہوں تو دیکھیں گے آپ کی photo یہاں پہ paste ہو گئی ہے اب next چیز آپ نے جو کرنی ہے اس photo کو crop کرنا ہے مطلب جتنی photo کے آپ نے passport size photo بنانی ہے اتنی آپ نے photo یہاں پہ crop کر لینی ہے تو crop کرنے کے لیے just آپ اپنی photo پہ یہاں پہ click کریے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے picture format کا tab open ہو جائے گا تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ crop option ملے گا آپ اس پہ click کر لیجئے آپ کو یہاں پہ rectangles مل جائیں گے تو جیسے آپ اس کو click کر کے drag کر لیجئے جہاں تک آپ نے photo بنانی ہے اپنی passport size تو جیسے میں نے یہاں تک اس کو crop کر لیا اور اس photo کو میں اس کو یہاں تک crop کر لیتا ہوں اور crop کرنے کے بعد میں بھاہر double click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی image اس particular dimension میں crop ہو گئی ہے اب next step آتا ہے کہ اس photo کا size set کرنا تاکہ یہ proper passport size photo میں بنیں تو size set کرنا بھی بہت عسان ہے اپنے photo پہ click کرنا ہے picture format میں جانا ہے اور crop کے ساتھ یہاں پہ dimensions مل جائیں گے اور dimension set کرنے سے پہلے آپ نے جو size کا یہاں پہ دیکھئے arrow کیا آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملے گا lock aspect ratio آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے اگر یہ tick ہوگا تو آپ کا size دیکھے proper set نہیں ہوگا مطلب اگر آپ height set کریں گے تو width automatically یہاں پہ change ہوتی رہے گی تو اس کے لئے adjustment میں نے اس کو یہاں سے ہٹا رہیا اور okay press کیا اور اس کے بعد میں height یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1.7 inch ویسے جو بھی آپ height یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو width ہے میں یہاں پہ 1.3 رکھ لیتا ہوں ابھی جو میری dimension ہے یہاں پہ دیکھیں inches میں ہے ویسے اگر آپ کی dimension کسی اور centimeters میں ہو تو وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں inches میں just آپ نے کچھ step follow کرنے ہیں یہ والا step آپ نے تب follow کرنا ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ dimension inches میں نہ ہو تو اس چیز کو دھیان رکھنا ہے تو just آپ نے یہاں پہ file میں جانا ہے more میں جانا ہے اور نیچے جانا ہے options میں options میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے advance میں اور نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کو display کا پورا box مل جائے گا جیسے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ نیچے میں اگر scroll کروں display کا یہاں پہ box ملے گا اس display میں آپ کو یہاں پہ show measurement units یہاں پہ ابھی inches ہے ویسے اگر آپ کی centimeters اور millimeters میں ہوگا تو آپ نے اس کو inches میں کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد جب آپ کی photo یہاں پہ crop ہو گئی ہے next step آتا ہے اس photo کا یہاں پہ border لگانا تو border لگانا بھی بہت ہی سان ہے just اب اس پہ click کریں اپنی photo میں اور یہاں پہ picture format میں ہی picture border پہ جائیے اور جو بھی border لگانا چاہے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب next step ہے photo کو colorize کرنا مطلب اس کی brightness وغیرہ set کرنا تو اس کے لئے just میں کیا کرتا ہوں again picture پہ click کر کے picture format tab میں جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ correction میں جاتا ہوں correction کے جانے کے بعد picture correction options کا اس پہ click کرتا ہوں یہاں سے اب جو بھی آپ brightness اگر ہے set کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کی contrast increase کرنا چاہتا ہوں تو just میں نے اس کو یہاں پہ contrast increase کر لی تو آپ دیکھیں گے آپ کی picture کافی اچھی یہاں پہ دیکھنی شروع ہو گئی ہے اب next اور final step یہ ہے کہ آپ نے اس picture کا multiple copies بنانی ہے تاکہ آپ کی picture ایک پیج میں کافی ساری آ جائے تو اس کے لئے just آپ picture پہ click کریے اور یہاں پہ دیکھیں picture یہاں پہ layout کا option ہے آپ اس پہ click کریے اور یہاں پہ نیچے option ہے square کا آپ اس پہ click کریے اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس picture کو جہاں پہ بچائے وہاں پہ move کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے click کریں گے اب آپ نے اس کی multiple copies بنانی ہے تو جیسے آپ control button press کر کے رکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے plus کا نشان آ جائے گا آپ اس کو click کر کے drag کریے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی picture کی دو copy تیار ہو گئی ہے اب میں دونوں picture select کر لیتا ہوں just me shift button press کر کے رکھتا اور اس picture پہ بھی click کرتا ہوں اب آپ کی والی picture بھی select ہو گئی ہے اب میں click کر کے drag کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے دو copies اور تیار ہو گئی ہے آپ کی اور اب آپ کو ایک picture کے اور copy چیئے تو جیسے click کر کے control press کر کے یہاں پہ drag کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس picture کی بھی copy تیار ہو گئی ہے مطلب آپ کی ایک لائن میں five pictures آ گئی ہیں اب آپ اس کی جتنی مرجی multiple copies بنا سکتے ہیں shift press کرتا ہوں اپنے keyboard سے ساری pictures یہاں پہ select کر لیتا ہوں یہ select کرنے کے بعد میں control button press کر کے اس picture کی copy بنا لیتا ہوں control اور shift میں نے press کر کے رکھا اور اس کو نیچے کی طرف drag کیا تاکہ یہ proper position میں آ جائے again میں نے control اور shift press کر کے رکھا تو اس کو نیچے کی طرف drag کیا again control shift press کر کے رکھا اور again میں control shift press کر کے ایک copy اور یہاں پہ بنا لیتا ہوں اب دوستے یا تو آپ اس picture کو directly یہاں سے print دے دیجئے یا اگر آپ نے اس picture کو share کرنا ہے تو آپ اس کو save بھی کر سکتے pdf format میں تو اس کے لئے just up جائیے file میں اور اس کو کر لیجئے save as اور save as تا جا کے browse button پہ click کر کے جس بھی location میں آپ نے save کرنا ہے اس location پہ آپ save کر سکتے ہیں تو ابھی میں یہ والی location select کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ picture دے رہتا ہوں نام اور یہاں پہ word document کی جگہ یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں pdf اور press کر لیے یہاں پہ save اب آپ دیکھیں گے آپ کی picture pdf format میں save ہو گئی ہے اور جس مرجی کو آپ اس picture کو share کر سکتے ہیں as it is اور جب مرجی اس کا print نکال سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ایسی سیکھنا چاہتے ہیں ms word اور بھی detail میں تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ online courses launch ہو گئے ہماری website پہ جو کی ہے creative learning by retage.in link دیا ہے نیچے description میں تو جیسے آپ ہماری website پہ جائیں گے آپ کو ہمارے courses مل جائیں گے بہت ہی discounted price میں تو جیسے آپ ہمارے courses میں یہاں پہ enrollment کر لیں گے آپ کو یہاں پہ بہت ساری pre-recorded video مل جائیں گی جن کو آپ step by step دیکھ کے اپنی knowledge کو one step further enhance کر سکیں گے اور ساتھی میں دوستو جب آپ course complete کریں گے آپ کو یہاں پہ completion certificate بھی ملے گا تو ابھی دیکھیں اس course میں کر لیچے enrollment کیونکہ کیا پتا اب کونسی چیز کب کام آجائے تو ملتے دوستو اس course میں until then good bye take care